بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں ہم نے امام ماتورید کی تصنیفات بھی دیکھی آج کے سبق کے مندرجات یہ ہیں کہ امام رازی کا نامنسب کیا ہے امام رازی کب پیدا ہوئے اور آپ کا سن وفات کیا ہے امام رازی کی خدمات کلامی خدمات اور آپ کی علمی تصنیفات کیا ہیں آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ امام رازی رحمت اللہ علی کا نامنسب اور آپ کی تاریخ بلادت و وفات فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا پورا نام محمد بن الحسین الرازی تھا یعنی آپ کا نام تو محمد ہے اور والد محترم کا نام الحسین ہے اور آپ رازی کی نسبت رکھتے ہیں چونکہ آپ رے کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی اکنیت ابن الخطیب ہے اس لیے کہ آپ کے والد رے کے علاقے میں منزد کے خطیب تھے اس لیے آپ کو ابن الخطیب بھی کہا جاتا ہے تو والد محترم خطیب ہیں تو آپ کو ابن الخطیب کہا جا رکھا ہے اور آپ کا لقب فخر الدین الرازی ہے آپ کے نسبت پرشی بکری بھی ہے اس لیے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طرف منصوب ہیں تو آپ کو پرشی کہنا اور بکری کہنا بھی درست ہے آپ رے شہر میں پانچ سو تریالیس ہجری کو پیدا ہوئے اور چھ سو چھ ہجری میں حرات کے مقام پر آپ نے وفات پائے تو چونکہ آپ رے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ کو رازی بھی کہا جاتا ہے اور آپ امام رازی کے نام سے مشہور اور معروف ہیں امام رازی کا حصول علم حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے ابتدائی علوم اپنے والد زیاد الدین سے حاصل کیے اس لیے کہ اپنی کتابوں میں اکثر اپنے والد کا تدکرہ استاد اور شیخ کے علقاب سے کرتے ہیں تو آپ نے اپنے ابتدائی علوم اپنے والد محترم سے حاصل کیے اس لیے اپنے والد محترم کو استاد اور شیخ اور مربی آپ کہتے ہیں علوم عربیت اور فارسی سیکھنے کے بعد کمال شمنانی سے آپ نے علم فقہ حاصل کیا اور آپ نے عقائد میں بھی مہارت حاصل کی امام رازی کے اساتیزہ اور تلامیزہ کون ہیں اساتیزہ سے متعلق امام رازی خود اپنے اساتیزہ کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں سے پہلے آپ کے اپنے والد ماجد زیاد الدین الخطیب ہیں شفیق باپ ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر استاد سے امام رازی نے ابتدائی علوم حاصل کیے یعنی اپنے والد محترم سے دیگر اساتیزہ میں کمال شمنانی اور مجد الدین الجیلی زیادہ قابل ذکر ہیں آپ کے مشہور شاگرد مندہ جزیل ہیں آپ کے مشہور شاگرد ہیں جنہوں نے امام رازی سے قصب فیص کیا ہے آپ کی کلامی خدمات اور تصنیفات امام صاحب نے اپنے شہکار قلم اور مسعور کن کلام کے ذریعے علم کلام کی عظیم الشان خدمت انجام دی ہیں اشاعرہ پر جتنے احسانات امام رازی کے ہیں شاید کسی اور متقلم کے حصے میں آئے ہوں آپ کی مشہور زمانہ کتاب اساس التقدیس علم کلام میں ایسی مایا ناز تصنیف ہے جس میں آپ نے مجسمہ فرقے کی بیخ کنی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس کی علاوہ الاربعین فی اصول الدین الاشارت فی علم الکلام البیان والبرہان فی الرد على اہل الزیق والطغیان اور تحسین الحق خاص طور پر قابل ذکر ہیں آپ کی مشہور زمانہ تفسیر مفاتیح الغیب ہے جو علم کلام کی مختلف مباحث سے بھری پڑی ہیں دوران درست مختلف فرقوں کے شکوک و شبہات کا ایسا عام فہم ازارہ کرتے تھے جس کی وجہ سے کررامیہ اور دوسرے فرقوں کے بہت سارے لوگ اہل سنت والجماعت میں داخل ہو گئے اور آپ ان کے لئے راہ حق اور راہ نجات کا باعث اور سبب بنے ہیں مختلف فرقوں کے عقائد کے تردید کے لئے آپ نے تبلیغی اسفار بھی کیے جیسے معتزیلہ کے خلاف دعوت کے لئے خوارزم گئے لیکن کچھ ناگزیر وجوہ کی بنا پر وہاں سے سفر کرنے پر آپ مجبور ہو گئے امام رازی کی مسننفات کی فہرس ہم اسلام اور فلسفہ ڈاکٹر پروفیسر حمداللہ شاہ حاشمی صاحب کی کتاب سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ امام رازی کی تصنیفات یوں تو بہت زیادہ ہیں ان کی بیشتر تصانیف پر تعلق تفسیر کلام اور فلسفے سے ہیں جو کتب براکلمان میں موجود ہیں ان کی تعداد بہت ہے اور ان کے عنوان حسب جیل ہیں امام رازی نے تاریخ قرآن فلسفہ دائرت المعارف قیافہ معدنیات کیمیہ طب نجوم عقائد فقہ ان سب پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں امام رازی کی جن کتابوں کو علی اسامی نے امام رازی کی سوانے عمریوں سے بیان کیا ہے یعنی وہ کتابیں جو امام رازی کے حالات زندگی پر لکھی گئیں ان سے علی اسامی نے جن کتابوں کا ذکر کیا وہ کچھ یوں ہیں تفسیر قرآن پر آپ نے پانچ کتابیں لکھی ہیں عربی زبان و عدب پر آپ کی ساتھ کتابیں ملتی ہیں اور علم الکلام پر آپ کی چالیس کتابیں ملتی ہیں فلسفہ اور حکمت پر آپ کی چھبیس کتابیں موجود ہیں اسی طریقے سے آپ نے فقہ اور اصول فقہ میں پانچ کتابیں لکھیں طب میں آپ کی سات کتابیں ہیں اور ہندسہ میں آپ کی پانچ کتابیں ہیں تاریخ میں آپ کی دو کتابیں ہیں تو آپ حرفاً مولا تھے امام راجی کا فلسفہ کیا تھا اور آپ نے فلسفہ کے درست مسائل کی تائید کی اور غلط مسائل کی تردید کی تو یہ امام راجی کی فلسفہ کا ایک خاصہ ہے پروفیسر حاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ امام راجی کا فلسفہ دیگر فلسفہ سے کافی مختلف تھا فلسفہ یونان نے جب اپنے فلسفہ کو لکھا اور ان کا فلسفہ ترجمہ ہوا اور عربی میں آیا تو ارستو اور افلاتون کے ناموں سے مرعوب ہونے والے لوگوں نے ارستو اور افلاتون کے نظریات کو قبول کر لیا اور ہر قسم کے مسائل پر خوش اعتقادی کی نظر ڈال دی تو یوں ارستو اور افلاتون کے فلسفے کو فروغ حاصل ہوا اور اس کے ضعیف مسائل بھی قبول سمجھ جانے لگے چونکہ ارستو اور افلاتون حکیم اور دانا قرار دیے جا رہے تھے اور مذہب کا اثر زائل ہونے لگا مذہب پر ایک آنچ پڑھ رہی تھی کمزور اعتقاد بالوں کی وجہ سے لہذا ضرورت اس عمر کی تھی کہ فلاسفہ کی خیالات پر تنقید کی جائے اور ان کی قلعی کھولی جائے اور ان کی وقعت اور اثر کو ختم یا کم کیا جائے امام غزالی نے اس ضرورت کو محسوس کر کے تحافت الفلاسفہ لکھی لیکن امام غزالی اور امام راسی میں فرق کیا ہے امام غزالی نے صرف ارستو کے فلسفیانہ مسائل کو حدف تنقید بنایا اور صرف ارستو کے نظریات اور افکار کی آپ نے تردید کی ہے بلکہ اگر مزید گہرائی سے دیکھا جائے تو آپ نے ارستو کے بھی ان مسائل کی تردید نہیں کی جن کی عام طور پر تردید نہیں کی جاتی آپ نے صرف وہ مسائل لیے ہیں جو اصول دین سے متعلق تھے امام غزالی نے ایک تو پورے فلسفے کے میدان سے ارستو کے فلسفے کا انتخاب کیا اور اس میں سے بھی ان مسائل کا آپ نے انتخاب کیا جو اصول دین سے متعلق تھے جبکہ امام راسی نے اس معاملے میں امام غزالی اور دیگر معترفین فلسفہ سے دو قدم آگے بڑھ کر اپنی خدمات انجام دی ہیں دیگر معترفین فلسفہ سے امام راسی بلکل مختلف اور ممتاز ہیں امام راسی سے قبل فلسفے سے متعلق دو گروہ تھے ایک گروہ قدیم فلسفہ کی ہر مسئلے میں حمایت کرنے والا تھا اور ان سے کسی بارے میں بھی اختلاف کرنا رواء نہ سبجتا تھا دوسرا گروہ ہر مسئلے میں فلسفہ پر اعتراض اور رد کرتا امام راسی نے فلسفے کے وہ مسائل لیے جو صحیح ہیں ان کی تصحیح کر دی صرف ارسل کو نے لیا آپ نے پورے فلسفے کو اپنا موضوع بحث بنایا اور جن مسائل کی تشحیح کی جاتے تھے ان کی تائید کی اور تصحیح کی لیکن جو مسائل غلط تھے امام راسی نے ان کی تردید بھی کر دی ہے امام راسی سے قبل فلسفے کے متعلق قدمہ نے جو کچھ قلم بن کیا تھا امام راسی نے ان سے منتخب باتیں لے لی ایک تو امام راسی کے فلسفے کا خلاصہ اور امام راسی کے فلسفے کا خاصہ یہ ہے امام راسی نے دوسرا کام یہ کیا کہ فلسفے کی جن بعض کتابوں میں بے حد تبالت پائی جاتی تھی اور بعض کتابیں انتہائی اختشار والی تھی امام صاحب نے درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے مقصود مطالب کی وضاحت کی یعنی آپ نے بے حد طویل کتابوں کو ان میں سے اہم مطالب اور مزامین کو آپ نے لیا اور اس کے نچوڑ نکال دیا ان کی تلخیص کر دی اور جو مقتصر تھی جن سے بات واضح نہیں ہو رہی تھی چونکہ اس میں اجمال بہت تھا امام راسی نے اس کی وضاحت کر دی اور تشریع کر دی تو اہم مطالب کو امام راسی نے فلسفے کی کتابوں سے اجاگر کیا ہے امام صاحب سے پہلے فلسفیانہ مسائل باہم خلط مل تھے اور آپ نے تیسرے کام یہ کیا کہ ان مسائل کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا پلاسہ درس امام راسی کا نام محمد والد محترم کا نام حسین آپ کا لقب فخر الدین اور کنیت ابن الخطیب ہے آپ پانسو تریالیس ہجری میں پیدا ہوئے اور چھ سو چھ ہجری میں آپ نے وفات پائی آپ متعدد کتابوں کا مصنف ہیں اور آپ کی مشہور زمانہ کتاب تفسیر قرآن مفاتح الغیب ہے جس میں بے شمار علم کلام کی ابحاظ کا زخیرہ موجود ہے آئندہ درس کی مندرجات آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم امام غزالی کے حالات زندگی کا جائزہ لیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ